بسم اللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین نعماء العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن اللذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود فطرلخ والصلاة والسلام على النبی اللمی المکی المدنی القرشی الحاشمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وحل بیتہ تیبین تاہرین المعسومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العسر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان الَّذی بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِهِ طَابَتَتِ الْأَرْضُ وَالْسَمَا اما بعد وقت قَالَ اللَّهُ وَهُمْ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاطًا طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِعَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سلوات پڑھئی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی حیاتِ طیبہ کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری ساتویں گڑی ہے گفتگو کو یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دینِ اسلام ایک ٹوٹل مکمل سسٹم آف لائف ہے نظامِ حیات ہے مَا فَرَّتْ نَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْئِ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے جس چیز کی تمہیں تلاش ہو جس چیز کو تم حل چاہتے ہو اس کتاب سے ملے گا اس آیت کے زہل میں امام نے فرمایا اگر کوئی یہ کہے کاش یہ قرآن میں ہوتا مولا نے فرمایا وہ کاش بھی قرآن میں ہے اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ تمہاری پریشانی ہے قرآن میں ہر چیز موجود ہے مَا فَرَّتْ نَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْئِ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو نہیں چاہتا نصب بیان کیا ہے مَنِفَسْتَيشن جس کو کہتے ہیں کلیئر آرگیومنٹ کے ساتھ پیش کیا ہے یہ بھی نہیں کہ کوئی مبہم ہو چند آیتیں ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں الاغوریکل کہتے ہیں جس میں ویگ سٹیٹسمنٹس ہیں اس میں بھی خدا نے بتا دیا کہ جو راسخونہ فِي العلم ہے اس کو یہ حل کر دیتے ہیں تو معلومہ قرآن میں کوئی چیز مبہم نہیں ہے اسی لئے تفسیر جس کو کہتے ہیں انٹرپیٹیشن جس کو کہتے ہیں فَسَّرَا کے معنی نقاب کو الٹنا عورت اگر نقاب پہن لے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بہن ہے بیوی ہے پھپی ہے خالہ ہے جب تک کہ نقاب نہ ہٹا دے تو تفسیر کے معنی کیا ہے نقاب کو ہٹا دینا آیا قرآن پہ نقاب ہے قرآن پہ نقاب نہیں ہے ہماری عقلوں پہ نقاب ہیں ہماری آنکھوں میں نقاب ہیں ہمارے فکر میں نقاب ہیں تو اس نقاب کو ہٹانے کا واحد پہلا طریقہ کیا ہے علم ہے knowledge ہے knowledge ہمارے پاس تو ماشاءاللہ مولانا یہ بچہ میرا جو ہے منٹسری میں پڑھتا ہے فلان ماشاءاللہ سینٹ فلان میں پڑھتا ہے سینٹ فلان میں پڑھتا ہے اور یہ مچہ میرا بچہ انشاءاللہ انگلیش بولتا ہے دیکھو بات کرو بچے بات کرو انگلیش میں مولانا باقری آئے ہیں کینیڈا سے اوہوہو کینیڈا سے آگے تو گویا جنت سے آگے ہیں ہماری ذہنیت کو اتنا غلام بنایا گیا ہے کہ ایک لفظ ادھر انگلیش کا نکلا ستار العیوب قاضی الحاجات تمام عیوب ختم ہو گئے اور جلد سے جلد حاجتیں پوری ہو گئیں یہ غلامی کی دلیل ہے اسی لیے اس غلامی سے باہر آنے کا واحد طریقہ یہ ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ انبیاء کے مشن کا ایک حصہ یہ تھا وَيَدُعَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ نبیوں کا کام یہ تھا کہ جو گردنوں میں زنجیریں ہیں ان کو نکال کر پھیک دیں اور سوسائٹی کے مشکلات کا حل پیش کریں تو مال ہوا پیغمبر صرف نماز و روزہ نہیں بتانا ہے جو سوشیل سوشیل اسٹرکچر میں سوسائٹی میں جامعے میں سماج میں جو پرابلم ہے اس کا حل پیش کرنا ہے آج بھی پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے دین کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے مذہب کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے مذہب دینِ اسلام میں اتنا دم ہے کہ ہمارے تمام مشکلات کا حل پیش کرے یہ مشکل ہماری ہے کہ جو خود مشکل کو پیش کرنا چاہتا ہے وہ خود قیدی ہے تو کیا دوسرے کو آزاد کرے گا سلامات پڑھئے محمد وعال محمد بہت اچھی طرح سے دیکھئے ہم لوگ بہت قائدی ہیں اسی لئے قرآن کہتا ہے سور یاسین وَجَعَلْنَا فِي آنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَا الَّا لَتْقَانِ فَهُمْ مُقْمَهُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّن وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّن فَاقْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْسَرُونَ ان کے گردنوں پہ ان کے ایسے چین ڈال دیے گئے ہیں زنجیریں ڈال دی گئی ہیں جو ٹھوڑی تک آ گئی ہیں انہیں اتنی زنجیریں جب آ جائیں اور زنجیریں ہوں وزنی فطرت کہتی ہے نہ جھک زنجیر کہتی ہے جھک اب چونکہ نہ جھکنے اور جھکنے کا یہ ٹگافار ہے تو انسان تن جاتا ہے اکڑ جاتا ہے جب اکڑ جاتا ہے تو نہ سامنے نظر آتا ہے نہ پیچھے نظر آتا ہے نہ دہنے نظر آتا ہے نہ بائیں نظر آتا ہے اسی لئے ہمیں کیا کر دیا گیا ہمیں ٹنل ویژن دیا گیا ٹنل ویژن کس کو کہتے ہیں جسے آپ گھوڑا ریس کورس میں کیا کرتے ہیں گھوڑے کٹ دو بلائنڈ لگا دیتا ہے اسے بلائنڈ لگا دیا کہ وہ نہ ادھر ادھر نہ دیکھے صرف سامنے دیکھے اس کا کام بھاگنا ہی ہے ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے ہمارے سامنے بھی دو بلائنڈ لگا دیے گئے تم ادھر ادھر نہ دیکھو اسلام کہتا ہے کہ نہ بلائنڈ لگائے ہوا مسلمان نہیں ہوتا تم اس کو نکالو تاکہ ہر چیز دیکھو ہر چیز دیکھو اور سمجھو سمجھ کر کے آگے بڑھو برادرانے عزیز حیاتِ طیبہ ضرب اللہم مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ حیاتِ طیب اب دوسرا لفظ ہے کلمہِ طیب کلمہِ طیب پیور ورڈ یہ ورڈ کیا ہے اس میں بحث مفسرین کہ خصوصیت ہے قرآن کی قرآن ہماری کیوریاسٹی کو چھیڑ دیتا ہے ہماری نیچر ہے انسان کی فطرت میں کیوریاسٹی ہے کیوریاسٹی کی سوکت ہے حصے کنجکاوی کیا معنی ہے انسان فکری طور پر کسی چھوٹی معلومات پر سیر نہیں ہوتا بلکہ چاہتا ہے کہ ایکسپلور کریں اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے قرآن فکر کو چھیڑ دیتا ہے جیسے ہی چھیڑ جواب کی تلاش میں نکلنا ہوگا اسی لئے سرکار نے کہا قرآن نے کہا جواب تم کو قرآن نہیں دے کا قرآن والے دیں گے تو اسی لئے سرکار نے کہا یہ ایک میں قرآن پیج رہا ہوں یہ قرآن والے چھوڑ رہا ہوں اگر یہاں اسٹک ہو جاؤ گے تو تمہیں یہاں جواب ملے گا جب یہاں جواب ملے گا تمہیں اتمنان ہوگا تو قرآن کہتا ہے قلمہ طیب قلمہ طیب کے معنی کل میں نے ایک قلمہ کی تفسیر کی جس میں اہلِ بیت فاطمہ سرکار سالان کا گھر یہ کیا ہے قلمہ طیب ہے جو ثابت ہے اور ایک تفسیر تقوی کی کی گئی ہے اور ایک تفسیر ہے دین قلمہ طیب ہے دین خود جو ہے ایک قلمہ طیب ہے جس کی جڑے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اصولِ دین فروعِ دین یہ اصولِ دین فروعِ دین اللہ ایک پنجتن پانچ عرم محمد یہ نہیں ہے اصولِ دین اصولِ دین یعنی جس کے بغیر آپ کی ویلیوز ویلیوز نہیں ہیں یعنی جس کے بغیر آپ کچھ کام ہی نہیں کر سکتے اسی لئے کہا گیا اللہ کو ماننا ہے تو اپنی ریسرچ سے مانئے مانئے اور اپنی تحقیق سے مانئے اور اپنے دلائل آپ خود پیش کیجئے کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا تو روزانہ آپ توحید میں ڈوبیے تو پتا چلے گا تو حضور توحید و عدالت و نبوت و امامت و قیامت یہ جو اصول ہیں یہ خود یہ جڑے ہیں اگر یہ جڑے مضبوط نہ ہو تو پھر درخت درخت نہیں بنے گا دینِ اسلام ایک مکمل نظامِ حیات ہے اگر یہ دین اس کی جڑے مضبوط نہیں رہیں گی تو اس کے پاس درخت کے شاخیں بھی صحیح نکلنے والی نہیں ہیں جب شاخیں نہیں نکلیں گی فروٹس بھی دینے والا نتیجہ بھی دینے والا نہیں ہے اگر کسی درخت میں عام کا درخت ہے فروٹس نہیں نکل رہا ہے تو کوئی پرابلم موجود ہے اسلام ایک بہترین درخت ہے اگر اس میں فروٹس نہیں نکل رہے ہیں تو پرابلم کہیں ہو رہی ہے اس پرابلم کا حل تلاش کرنا ہمارا کام ذرا سا وہاتی مشکل مرحلہ آئے امید ہے کہ ہم لوگ اس مرحلے کو سمجھیں جو آج پاکستان کا سارے دنیا کے مسلمانوں کا کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی انسانیت کی آبادی ابھی حالی میں ڈیکلیر ہوئے سوین بلین سات عرب انسان ہو گئے ہیں مسلمان کتنے ہیں کہ ون پوائنٹ سوین ون پوائنٹ ایٹ میبی ٹو بلین دو عرب کے قریب مسلمان ہیں کتنی دولت ہے اتنی دولت مسلمانوں کے پاس ہے اگر سارے مسلمانوں پر تقسیم ہو جائے تو کبھی کوئی غریب نہیں بنے گا اگر مسلمان چھوڑ دیجئے مسلمانوں پر سارے انسانوں پر تقسیم ہوگا تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا لیکن کیا کیا اس درخت کو جس کی جڑے بہت مضبوط تھیں کسی نے انویٹ کر کے اس درخت پر پائزن ڈال دیا جب پائزن ڈالا تو نہ ہی نتیجے نکلے نہ ہی درخت میں پتے نکلے نہ ہی فروٹس نکلے جواب دے رہے ہیں مسائب کا جملہ نہیں ہے یہ جملہ مسائب کے ساتھ انڈسٹینڈنگ کا جملہ ہے اگر مجھ پر جو مسئیبتیں پڑھیں یہ مسئیبتیں ہیں اگر روشن دنوں پر پڑھتیں تو شبہہ تاریخ میں بدل جاتے کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہنا چاہ رہی ہیں یہ مسئیبت میری نہیں ہے مسئیبت امت مسلمہ کی ہے علی کو ہٹا دینا مرکز سے اتنا پرابلم ہوگا آگے جا کر کے تمہارے پاس ٹھوکڑوں میں بدل جاؤ گے مگر تم اتحاد کے میدان میں نہیں آ سکو گے اگر متحد ہونا ہے تو دیکھئے میں بہت پہلے بھی کشاعتیں ہی کہہ چکا مگر بہترین مثال اس کو ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے بچے ماشاءاللہ یونیورسٹیز کالجز میں پڑھنے والے جب دو پیرلل لائنے بناتے ہیں آپ جیسے پٹڑی ہے یہ دو پیرلل لائنے ایک ساتھ جانا چاہیے اگر ایک پٹڑی کی ایک زاویے سے نکل جائے ایک سنٹی میٹر ہٹ جائے تو جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے ڈسٹنس جو ہے بڑھتا جالے گا یہ سمپلسیٹی ہے بہترین آسان مثال ہے سب جانتے ہیں اس کو ایک زاویے سے ہٹنے کے بعد جتنا آگے جائیں گے اتنا ہی گیاب بڑھتا چلا جائے گا ریکٹیفائی کرنے کے لیے اس کو صحیح کرنے کا ذریعہ کیا ہے کیا کرنا چاہیے کہاں سے ڈیوییشن ہوا ہے وہاں پر چلے جاؤ تب کہیں تم سیدھے پھر پیرلل آ سکو گے اسی لیے کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں جو نہیں آئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے اس لیے کہ علی وہ نکتہ اعتدال ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی ہے سلوات پڑے محمد والے محمد اب ذرا سا تلخ گھونٹ ذمہ داری گردن پہ جو میری ہے اس لیے یہ ممبر رسالت کی جگہ ہے رسول اللہ کی جگہ ہے میری جگہ نہیں ممبر رسول ہے تو مجھے رسول اللہ جو چاہتے ہیں وہ بولنا ہے بڑی ذمہ داری ہے رسالت ہے نا بھی یہ پہ رسپونسیبیلٹی ہے سوال آج جا کے ہم سب اسیس کریں میں میرا دین اسلام ہے جب میں انالائز کرتا ہوں یہ دین جو درخت ایسا مضبوط درخت ہے جس میں فروٹس نکلنا چاہیے بہترین میوے نکلنا چاہیے یہ نہیں نکل رہا ہے اس لیے کہ ہم نے اس کو نہیں مانا ہے کہ یہ دین ہے اس لیے کہ میری زندگی الگ ہے اسلام الگ ہے مسجد میں چلے گیا تو مسلمان جمعہ آ گیا تو مسلمان جیسے کرسچینٹی ہے سنڈے کے دن کرسچن ہو گئے اندر چلے گئے وہ باہر نکلتے ہیں کرسچینٹی اس کا ہاتھ نہیں پھتھامتی جو چاہے کرو اسلام میں مسجد میں ہو تو مسلمان تم گھر میں رہو تو مسلمان بازار جاؤ تو مسلمان نہ صرف جانے جو جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو آج یہ ہماری سوسائٹی ہو گئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے تو معلوم ہوا کہیں جڑوں میں پرابلم ہوئی ہے جو فروٹ صحیح نکل نہیں رہے ہیں اس کا حل کیا کریں مولانا سب کیا کریں مولانا اس کا حل کیا ہے کیا حل نہیں ہے اس کا اور ڈیوییشن پوائنٹ پہ جائیں ڈیوییشن پوائنٹ جہاں سے منحریف ہوئے ہیں اس پوائنٹ پہ جائیں دین اسلام کا ڈیویشن پوائنٹ ہے حقیقت دین کی طرف جائیں آپ کو ساری چیزیں ملتی چلے جائیں گی اور آپ کو سب چیز واضح تر ہو جائے گی کہاں سے شروع کرنا چاہیے شروع کیجئے میرے اپنے گھر سے اپنے انڈیویشن یہ بات صاف قرآن نے بتا دیا ہے یاد رکھ لیجئے میری طرف سے نہیں قرآن اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم فیل اس لیے ہو گئے ہیں سرکار نہیں ہیں اس لیے ہو گئے ہیں مولا علیہ نہیں دین اليوم اکملتو لکم کامل ہو گیا ہے پرابلم وہاں نہیں ہے پرابلم ہمارے اپلیکیشن پر ہے ہم نے عمل نہیں کیا ہے جب عمل کریں گے تو ہمارے پاس نتائج بہترین نکلتے چلے جائیں گے عمل کے نہ ہونے کی بنا پر ہماری پریشانی ہے تو کہاں سے شروع کیا جائیں انڈیو جلد دوسری چیز قرآن صاف کہہ لیسا لیل انسان اللہ ما سعا انسان کچھ نہیں ہے مگر اس کی کوشش کوشش نہیں کرے گا تو انسان ہی نہیں ہے کیوں بھی جاپان ترقی کیا ہمارا پاکستان پاکستان اور چینہ میں آزادی میں صرف ایک سال کا فرق ہے چینہ کہاں چلا گیا مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں کون ہیں یہ لوگ کمیونیسٹ ہیں بودیسٹ ہیں ترقی کیسے کر گئے ابھی میں گیا تھا چینہ کوئی سی سال میں اپریل میں کانٹون فیر میں دنگ رہ گئی طبیعت کہ جس چیز کو دیکھے پرفیکشن کی انتہا ہے اور راستوں کو دیکھے کلیننگ کی انتہا صفائی کو بھی میراج پہ لے چلے گئے ہیں بس میں بیٹھئے ٹرین میں بیٹھئے تحجب ہوتا ہے یہ کفر اور یہ ترقی مولا نے وانڈ کیا تھا بیٹا حسن بیٹا حسن بیٹا حسن ہوشیار رہو قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے اس لیے کہ قرآن اصولوں کا نام ہے اصولوں کو تم چھوڑ دوگے تو تمہارا غیر آگے بڑھ سکتا ہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑا مگر اصول لے لیے ہم نے کلمہ پڑا اصول نہیں لیے یہ ہے کلمہ خبیصہ کی مثال جہاں کلمہ طیب ہے کلمہ خبیصہ کلمہ طیب جس کی جڑے مضبوط ہیں جس میں درخ شاخیں دے رہا ہے اور درخ میں پھل بھی آ رہے ہیں اور کلمہ خبیص کیا ہے اوپر ہی اوپر رہے ہیں ایک ہوا کے ساتھ گر جائے گا تو ہمارا کیوں ہو گیا اسٹیٹس آج ہم لوگ کیوں اتنے پیچھے رہ گئے اس لیے رہ گئے کہ اصول سے ہم پیچھے ہٹیں اصول کیا تھا میں نے بتایا تھا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا پہلا اصول یہ ہے کہ اقرآن اقرآن سے شروع کرو پڑھنے سے شروع کرو تعلیم سے شروع کرو جب تعلیم سے شروع کرو اکمال تک پہنچاؤ تعلیم کہاں سے لے جائے گی آپ کو اکمال تک لے جائے گی اگر تم نے تعلیم حاصل نہیں کیا تو پھر یہ درخت سوک جائے گا سوکے گا تو اس عالم میں ہوگا ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی مدد کب ملے گی اس کی مدد کب ملے گی ہم سے کہیں گے تم لوگ جو ہیں کافر ہو اس لیے کہ تم یہ کہتے ہو یہ علمیہ ہے یہ علمیہ ہے نماز و روزہ و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے اقبال کرتے ہیں نماز و روزہ و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے نماز الگ ہے نماز کی حقیقت الگ ہے روزہ الگ ہے روزے کی حقیقت الگ ہے حج الگ ہے حج کی حقیقت الگ ہے نماز یہ نہیں ہے کہ صرف تم نماز پڑھ لو نماز یہ ہے کہ ادھر اللہ اکبر کی آواز آ جائے تم سرنڈر ہو جاؤ کوئی اور اکبر نہیں ہے سوازات پرودگار کی میں نے اُس دن مجلس میں کہا اگر ہم لوگ پاکستان میں اذان کے ساتھ کار رک جائے ہر چیز سٹینڈ اسٹل ہو جائے سب مسجدوں میں چلے جائیں سنی نہ دیکھے کہ کس کی مسجد ہے شیعہ نہ دیکھے کہ کس کی مسجد ہے مسجد اللہ کی ہوتی ہے چلے جائے نماز پڑھے تو ہمارے دل کے نفرتیں ختم ہوں گی پھر فروٹس نکلنے لگیں گے تو کیا کرے ہم بلیمنگ گیم اچھا نہیں ہے دیجئے ہم کو سٹیپ بائی سٹیپ دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے میں آج سے آپ لوگوں سے میرے نفس سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ تبدیلی کا نیت کریں پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جب نیا نیا میں ٹونٹ ہو گیا تھا تو ایک نوجوان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے I am feeling down میں ذرا سستی محسوس کر رہا ہوں ڈاکٹر نے کہا تم جوان میں ہو یار have fun full کرو life سب کچھ ہے جاؤ مزے کرو زیادہ زیادہ تم ایکسرسائز کر لو تھوڑا سا تم فریش ہو جاؤ گے اس نے کہا ایکسرسائز کی بات کرتے ہوں میں سیلزمین ہوں روزانہ مجھے چلنا پڑتا تو اس کے پہر میں ڈیوائس لگا دیا گیا تو نتیجہ نکلا ایک مہنے کے بعد وارٹلیس 3 to 4 مائلز روزانہ چلتا ہے 4-5 کلومیٹر چلتا ہے روزانہ ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی کہ چلتا بھی ہے اثر بھی نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے بعد میں نتیجہ نکالا نفسیاتی طور پر نیت کرنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ چل رہا ہے جاب کے پریشر میں اسی لیے اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو ہماری مسجدوں میں نمازوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے ہماری مجلسوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے ہم لوگ کسی نہ کسی پریشر میں جا رہے ہیں دین کے سیکھنے کے لیے نہیں سلوات پڑھئے محمد والے محمد جس دن ہم دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کام کرنے لگیں گے تو ہمارے مسائل بہت جلدی حل ہونے لگیں گے تو پہلا کیا ہم کرنا چاہیے ہمارے پاس نفرتوں کو پہلے نکالیے اور انڈرسٹینڈ کیجئے یقینی انڈرسٹینڈ کیجئے شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں شیعہوں میں بھی بہت سے ڈیفرنسز ہیں سنیوں میں بھی بہت سے ڈیفرنسز ہیں چار امام ہیں ایمہ جو فقہی ایمہ ہیں شافعہی مالکی حنفی ہمبلی مالکی جو ماننے والے ہیں وہ لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں سنیہ ہیں تو شیعہ اگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھے تو اعتراض کیوں ہے تو ہمیں اعتراض کرنے کے وجہ انڈرسٹینڈ کریں جسی طرح ہم سنیوں سے بھی اعتراض نہ کریں انڈرسٹینڈ کریں نائنٹی پرسنٹ ہمارے سب چیزیں ایک ہیں توحید اللہ کو ماننے والے ایک ہیں قرآن یہ ایک ہے قبلہ یہ ایک ہے وہ کونسی چیز ہے جو ہماری ایک نہیں ہے صرف تھوڑے سے ڈیفرنسز ہیں ان ڈیفرنسزوں کی وجہ سے ہم لوگ اتنے ہو جائیں کہ آپس میں برسر پیکار ہوں دین یعنی سکھا اس لئے قرآن نے کہا وَعْتَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا سب مل کر اللہ کے اصولوں کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرْقُوْ متفرق نہ ہو جاؤ اس کے بعد کا جملہ ہے قرآن کا مینفیسٹیشن اس آیت کی مینفیسٹیشن آج نتیجہ لے کر جائیے وَذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اس نعمت کو یاد کرو اس نعمت کو یاد کرو کہ تم بکھرے ہوئے دانے تھے اس اسلام کی وجہ سے تم ایک تذبیح بن گئے جب سرکار مکہ میں آئے تھے کتنے کفار کتنے ٹرائبز تھے کفار کے بہت سے ٹرائبز تھے الگ الگ تھے کی نہیں تھے ان کو کس نے یونائٹ کیا اسلام نے میرا ایک سوال ہے آپ تمام سے ماشاءاللہ اسکالرز یہاں پر ہیں علماء یہاں پر ہیں پروفیسرز یہاں پر ہیں آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک سوال ہے آپ سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہارے دلوں میں بغض تھا عنات تھا دشمنی تھی بکرے ہوئے تھے اسلام نے ایک دور میں تم کو پرو دیا سوال کروں جس اسلام نے ہمیں ملا دیا وہ اسلام کے نام پہ بکھر کیسے گئے یہ خطرناک سوال ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری نعمت یہ تھی کہ تم غیر تھے بکرے ہوئے تھے اور اسلام نے تمہیں یونائٹ کر دیا متحد کر دیا اب اسلام کے نام بڑ جانا معنی یہ ہے کہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے سمجھ میں آ رہی نا اگر اسلام اگر ہمارے پاس ہوتا تو یہ نفرتیں ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی تو میمبر پر جانے والے کی خطبہ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے الفاظ نہ بولے جس سے مسلمانوں کے درمیان بغض و اینات بڑے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے جملے استعمال کرے کہ دلوں کی نفرتیں جائیں اور محبت میں بدل جائیں تو کیسے ہو سکتا ہے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں مولانا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں مجھے قصہ یاد آیا بہت اچھی طرح سے دیکھئے اکبر بادشاہ جو تھا بہت لبرل بادشاہ تھا اکبر نے بیربل سے اپنے وزیر سے کہا میری قوم میں سب سے بددیانت قوم کونسی بتاؤ بیربل نے کہا دیکھنا چاہتے ہوں جی ہوں دیکھنا چاہتا ہوں اس نے دودھ کا کاروبار کرنے والے بھنگیوں سے سب سے کہا کہ فلان دن اکبر کے لئے روزان ایک دن مقرر کیا اس دن ایک سہر دودھ کی ضرورت ہے اکبر کو بادشاہ کیا وقت بادشاہ وقت اس دن ایک ہاؤس بنا دیا گیا ہاں سب کو کہا گیا یہاں پر آپ کو ایک سہر دودھ لاکر ڈالنا ہے وہ ٹائم کے بعد اکبر نے بیربل نے اکبر کہا تھا میں چلو جائیں گے وہاں جب پہنچے تو پورا ہاؤس پانی سے بھرا ہوا تھا ہر ایک سمجھ رہا تھا کہ پور اتنے دودھ میں میرا ایک سہر پانی کہا جائے گا کسی نے دودھ نہیں ڈالا ہم لوگ پورے مسلمان ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہم کیا کریں پورا پانی ہو گیا دودھ کہیں نظر نہیں آتا سلوات پڑھئے محمد والے محمد دیکھئے ایک ذرا سا خطرناک مسئلہ تاریخ کا بتانا چاہتا ہوں جنگ بدر میں کتنے مسلمان تھے تین سو تیرہ تری ہنڈرن تھرٹین کفار کتنے تھے ہزار کے قریب سواریاں ان کے پاس زیادہ پورا ویپن ان کے پاس زیادہ مگر خدا نے تین ہزار چار ہزار فرشتوں کو نازل کیا خدا کہتا کہ چونکہ تم لوگ مؤمن تھے مدد ہوئی ہوئی نا ہوئی اب آئیے دوسری جنگ جنگ اہد اللہ تھا کی نہیں تھا جنگ اہد میں سرکار تھے کی نہیں تھے مولا علی تھے کی نہیں تھے حضیمت کیوں اٹھانی پڑی کیوں فیل ہو گئے اللہ بھی موجود ہیں رسول اللہ بھی موجود ہیں مولا علی بھی موجود ہیں کیوں فیل ہو گئے جو اصول بتائے تھے ان اصولوں پر عمل نہیں کیا تو معلوم ہوا اصول پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ ہوتے ہوئے رسول ہوتے ہوتے مولا علی ہوتے ہوئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آج بھی اگر ہم اصولوں پر عمل کریں گے تو ذات پرودگار ہماری بدت اسی طرح سے کرے گا جس طرح سے بدر میں کیا تھا تو کوشش ہم کہاں سے شروع کریں شروع کریں اپنے پرسنل لائف سے میں ایز ای مسلم کتنا میں اسلام سے واقف ہوں میرے بچے کتنا واقف ہیں ہمارے بچے جتنا ہالی اوڈ بولی اوڈ لالی اوڈ سے واقف ہیں ہی نا بھی سوسیڈی میں کون چلا رہا ہیں یا ہالی اوڈ چلا رہا ہے یا بولی اوڈ چلا رہا یا لالی اوڈ چلا رہا ہے یہ لالی اوڈ کہاں کہا ہے ماشاءاللہ آپ بھی کونہ بھی ہالی اوڈ لالی اوڈ بولی اوڈ بہن یہ کپڑے کیسے ہیں کہ وہ کیٹ واق ہوئی تھی کیٹ واق ہوئی تھی وہ کیٹ واق کہاں پر پاکستان میں کیٹ واق ہوئی اسلامیک ریپبلک کا فاکستان میں کیٹ واک ہوئی علماء موجود ہیں سکالرز موجود ہیں مسلمان موجود ہیں کوئی بولتا نہیں ہے وہی بھیرول کا حال ہے یہ تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اسی لئے اسلام نے کہا کہ جب تک تم پرسنلی نہیں بدلو گے اس وقت تک سوسائٹی بدلنے والی نہیں ہے مرد ہو گیا ہے بے غیرت موٹر سیکل میں بیٹھے ہوئے ہیں بیوی کو بٹھائے ہوئے ہیں بے پردہ کسی لئے منچلے جوان نے کہا she's cute تمہچہ مارا کیوں بھی تمہچہ مار رہے ہو تم اپنے ہاں پر تمہچہ مارو تم بے پردہ نہ بٹھاتے تو وہ cute کہتا کیوں تھا پردہ دار بٹھاتے تھا کس کی ہمت تھی سلوات بڑی محمد والے محمد محمد و عجل فرج ذرا سا تکلیف ہے دیکھیں میری آج میری بہنیں زینب شریکت الحسین میں شریک ہو رہی ہیں اسلام کو theoretical مت بنائیے practical بنائیے جب تک ہمارے پاس theoretical رہے گا ہمارا شجر خبیصہ ہو جائے گا شجر خبیصہ جب ہو جائے گا اوپر ہی رہے گا جڑے اس کی مضبوط نہیں ہوں گی ہماری زندگی الگ ہے اسلام نہیں چاہتا تھا کامن ہمارا پاس اسی کراچی میں مجھے چند سال پہلے ایک صاحب نے بتایا پولانا میری بیٹی فلان سکول میں جاتی ہے مگر اس کو ہجاب پہنے کی اجازت نہیں بہت ایلیٹ اسکول ہے بھائی ریلیجن کا اس بانڈریز میں کوئی تعلق نہیں ہے اسلامی ریپبلکہ پاکستان میں ہجاب کے لیے یہ اسکولز میں یہ پابندی ہو تو پھر ہم فرانس میں جو چادر چھینی جا رہا ہی اس پر کیوں گلا کر رہے ہیں فرانس تو کافر ہے مشرق ہے انس کے تعلق ہی نہیں ہے دین کا نہیں ہے ڈیموکرسی ان کے پاس ہے آپ کے پاس اسلام ہے تو کس سے کہیں ہم تو کس سے کہنے کی ضرورت نہیں پورا مجمع میری بینے یہاں سے جائیے آج نیت کیجئے کہ مجھے اسلام پر عمل کرنا ہے اسلام پر عمل کرنے کے لیے مجھے اسلام کے قانون جاننا ہے پہلے میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں میں نامحرم کے ساتھ ہوں عابت ہو رہی ہے حرامکاری ہو رہی ہے کوئی بات نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ نامحرم کی طرف نگاہ شیطان کا تیر ہے نامحرم کی نگاہ حتی یہاں تھے کی روایت میں کہ زنا سے بتر ہے نامحرم کی طرف دیکھنا اس لئے کہ زنا ابتدا ہوتی وہی نگاہ سے اسلام روک رہا ہے مگر ہمارے پاس فری ماشاءاللہ کیا اٹھ وقت جب ہو رہا ہے کہ دیکھو تو انسان فلش ہو جائے گا گوشت کا لوٹھڑا ہو جائے گا بغیر دین کے جملہ کہہ گیا گوشت کا لوٹھڑا ہے بغیر دین کے جب دین آ جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ کون فاطمہ تھی کون خدیجہ تھی سلامات بڑی محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد کیوں ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں امام حسین کوئی شخصیت نہیں ہے امام حسین مقصد ہے خواجہ اجبیری نے کہا شعاست حسین بادشاہ دین است حسین کہاں سے کہہ دیا خود اپنے جیب سے کہہ دیا قرآن کی آیت پڑھو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تو غنین علی العالمین ہے اس کو محتاج ہی نہیں ہے قوی ہے عزیز ہے غلبہ پانے والا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ تو رات کو دن سے دن کو رات سے بدلتا ہے اس کو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے خود آئے قرآن میں کہتا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو ارے بھے اللہ کی مدد کرو کہاں وہاں پر پورے مفسرین کہتے ہیں دینِ خدا کی مدد کرو اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا دین کی مدد کرنے والا کون ہے جس کا نام ہے حسین کیوں جو ماں ہو جاتے ہیں لاکھ کوشش کرتے ہیں آپ کو میں یہ قصہ پتھ سنا دوں شاہر ایران کا زمانہ تھا اور جرمن کا سفیر جارا تھا تہران میں روزِ آشور صبح ڈرائیور سے کرا چلو آج جائیں گے چونکہ آلیڈے باہر نکلا کالی جھنڈیاں لوگ جا رہے ہیں کہاں کیا ہے کب بند ہو گئے درواز اور راستہ کہاں اور آگے بڑھو وہاں بند ہے جا تھا اگر ہے کیا یار آج ریون نے کہاں آج آشور ہے تو آشور ہوا تو کیا ہوا کہ ہمارا بہت ہی اہم دن ہے تھوڑے سی تاریخ بتائی اس نے تو پھر ان لوگوں کو بلاتا کون ہے سلامات بڑھئے محمد وعلی محمد سلام علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی محمد یہ دن ہی ایسا ہے اس نے کہا اگر ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت ہوتی تو ہم دنیا کوئی اسلام بنا دے دیتے حقیقت میں امام حسین کا شیعوں سے تو ایک تعلق ہے امام حسین کا انسانیت سے تعلق ہے امام حسین کا انسان و انسانیت سے تعلق ہے قرآن کمینل بک کا نام نہیں ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدلن ناس ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا کہہ کے لئے انسانوں کی ہدایت کے لئے مسلمانوں کی نہیں ساری انسانیت کے لئے قرآن ہے ٹھیک ہے نا بہی جس طرح سے اسلام کا قرآن ساری انسانیت کے لئے ہے اور اسلام بھی ساری انسانیت کے لئے ہے اسی طرح اسلام کے پیغمبران بھی ساری انسانیت کے لئے ہیں اور اسی طرح سے اسلام کے بھیجے ہوئے امام بھی ساری انسانیت کے لئے ہیں دین است حسین نہ صرف دین بڑی جرات کہہ دیا اس نے آسان کام نہیں ہے کہتے نہ دین است حسین دین کیا ہے دین میں اصول ہیں دین میں فرو ہیں توحید ہے عدالت ہے نبوت ہے امامت ہے قیامت ہے دین است حسین توحید سمجھنا ہوں تو حسین سے سمجھو عدالت سمجھنا ہوں تو حسین سے سمجھو نبوت سمجھنا ہوں تو حسین سے سمجھو السلام علیکی عوارت آدم مصفوت اللہ اور امامہ سمجھنا ہو تو حسین سے سمجھو اور قیامت کو بھی سمجھنا ہو تو حسین سے سمجھو میں یہ پانچوں چیزوں کو میں سے ثابت کرنا چاہتا ہوں مگر جلدی تیزی سے حسین کو کسی کمینیل شخص مت بنائی ہے انسانیت کے لیے لائی ہے بہت خطرناک جملہ ہے کہوں نے امام حسین توحید کے کس منزل پر ہے پڑیے دعائے عرفہ پلین آف عرفہ میں امام حسین نے دعا پڑیے بڑی تفصیل سے میں گزارش کرتا ہوں جائیے آج کا تحفہ لے کر جائیے جہاں پر مولا نے اپنی آنکھوں کی زبان کی جو نعمتیں زیادہ پروردگار نے اس دی ہیں وہ سب کا لسٹ دیا ہے اس کے بعد کہتا ہے خدا مولا پروردگار میں کس کس کا شکر ادا کروں یہ تو نے دیا یہ تو نے دیا یہ تو نے دیا آخر میں کہتے ہیں مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَا مَلَّذِي وَجَدَكَ مَا فَقَدَا جس نے تجھ کو کھو لیا اس کے پاس کیا ہے مَعْرَاجِ انسانیت حسین کہہ رہا ہے جس نے تجھے کھو لیا اے پروردگار اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے یہ نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے پلس انٹو پلس مصبت جمع مصبت مصبت یہ ہے نا بھئی منفی نہیں ہو سکتا مگر مصبت جمع منفی منفی ہیں لاکھ چیزیں رہوں اللہ نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے حسین کی توحید اور کربلا میں نکلتے ہوئے آخری موقع پر یہ جملہ کہتے ہیں مولا ایک شعر پڑھتے ہیں ترکت الخلقہ ترکت الخلقہ تررن فی حواق وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ لِكَئِ عَرَاقِ پروردگار میں نے ساری کائنات کو تیری محبت میں چھوڑ دیا مولا ایک شعر پڑھتے ہیں ترکت الخلقہ تررن فی حواق وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ لِكَئِ عَرَاقِ میرے بچوں کو میں نے یتیم کر ڈالا تاکہ تُس سے ملاقات کروں میں نے میرے بچوں کو یتیم کر ڈالا تاکہ تُس سے ملاقات کروں کہوں نے کس منزل پر امام حسین سب کچھ کہتا ہے خدا سب کہتے ہیں حسین بچ جائے حسین کہتا ہے اللہ کا نام بچ جائے سب کہتے ہیں سارے اصحاب کہتے ہیں حسین بچ جائے ہماری جانے قربان مولا آپ پر مولا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام بچے اس توہید کی منزل پر جب جناے تو ہم لوگ گھروں سے شروع کریں ہمارے گھر توہید سے خالی ہے مائنس اللہ ہے اسی لئے ہمارے پاس ہر چیز میں مائنس مائنس ہے اگر جس دن ہمارے گھروں میں پلس اللہ شروع ہوگا اس دن سے ہمارے گھروں کی کامیابی ہوگی اور یہ ملک ترقی کرے گا اور جب تک کہ اس پوائنٹ پر ہم کام نہیں کریں گے ہمارے پاس فساداتی ہوں گی توہی تو اس منزل پر عدالت کس منزل پر جاؤن جب پکارتے ہیں مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں امام حسین جاؤن کے سر آنے پہنچتے ہیں سلیف غلام تھے افریکان تھے بلیک تھے سر کو لیا گھوڑ میں چون نے سر اٹھایا مولا نے دوسری مرتبہ لیا مولا نے پوچھا کیوں کہا مولا یہ کالا خون ہے جو آپ کے دامن میں نہ لگے مولا نے کہا میرے نانا نے فرق مٹا دیا تھا میری مان یعنی مثال مولا دے رہے ہیں دیکھو میرا نانا بلال کو رکھ کے بتایا تو ہمارے پاس نسل کی تمیز نہیں ہے کلر کی تمیز نہیں ہے اور میری امان نے فضا کو پال کے تو ہمارے پاس عدالت ہے جسٹس ہے دوسری جسٹس مولا امام حسین نے تاریخے کہتی ہے کہ جب جنگیں جب پورے دونوں فوج تیار ہو گئے اور چاہتے ہیں کہ وہ اٹیک ہو مولا نے فرمایا ابتداء جنگ کی ہماری طرف سے نہیں ہوگی بیگننگ ہم نہیں کریں گے ہمارا کامی جنگ نہیں ہے ہمارا کام جو آج بھی آئے ہیں سولف کے لیے آج بھی آ جائیں میں تیری بیعت یزید اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تُو فاسقہ ہے تُو شرابی ہے تُو کبابی ہے تو آج بھی حسین کا مقصد سمجھیں سارے مسلمان جو شرابی ہے اس سے بیعت نہ کریں جو فسق و فجور کرتا اس سے بیعت نہ کریں جو قتل و غارت کرتا اس سے بیعت نہ کریں حسینی بننا یعنی اللہ کے مدد کو پا لینا ہے نہیں کہ امام حسین کوئی الگ مشن ہے امام حسین نے کہا باس ہماری طرف سے نہیں چلے گی جنگ شروع ہوگی تو ادھر سے ہی ہوگی جب ہوگی تو جو ہوگا ہوگا لیکن ہماری طرف سے کبھی نہیں آج بھی دیکھئے انقلاب اسلامی میں وہی ہے کہ ہم نہیں کریں گے ہم تیاری کریں گے ہر طرح سے تیاری کریں گے اگر کوئی ہماری طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا ہم نگاہوں کو نوچ لیں گے اسلام نے دفاع کا حق دیا ہے انسانیت نے دفاع کا حق دیا ہے یہ عدالت حسین نبوت حسین کیا ہے نبوت حسین یہ ہے کہ جتنا مشن ابتدا سے لے کر انتہا تک آدم سے لے کر خاتم تک اس امارت کو بنانے کے لئے لگایا گیا تھا آدم نے محنت کی تھی نوح نے محنت کی تھی ابراہیم نے محنت کی تھی انبیاء نے محنت کی تھی اور یہ امارت اليوم اکملتو لکم کہہ کر کے کامل ہو گئی تھی مگر اس امارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی امام حسین نے کہا اس امارت کو پھر سے تعمیر کروں گا حقہ کے بنا اللہ اللہ اس تو حسین کوئی دوسرے اینٹیں نہیں لائیں شریعہ دوسری حسین نے نہیں لائیں وہی اینٹیں ہیں بیچ میں گارہ نہیں ڈالا بلکہ اپنا خون ڈال دیا تاکہ کوئی نہ توڑے یہ کام ہے مام حسین کا یہ ہے نبوت اس لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسلام علیکہ یا وارث آدم صفوات اللہ اسلام علیکہ یا وارث آدم یہ حسین حسین نہیں ہے آدم کا وارث نو کا وارث ابراہیم کا وارث یہ نے رسالت انبیاء کا منفیسٹیشن کرنے والا کربلا میں حسین ہے بتانے والا حسین کربلا میں وہ اپنا نہیں بتا رہا دین اللہ کا بتا رہا نیا دین نہیں بتا رہا اس کے بعد آخر میں بتایا کہ میرا پوائنٹ آف ڈائریکشن میرے نانا نے کہا تھا ہادانِ امامانِ قاما او قادا یہ میرے دو بیٹے حسن و حسین اٹھیں بھی تو امام ہیں بیٹھے بھی تو امام میرے بھائی نے صلح کی وہ بھی امام تھا مجھے جنگ کرنی پڑ رہی ہے میں بھی امام ہوں امامت کو بتائیں اب قیامت کیسے بتائی سنیئے بہت اچھی طرح سے تاریخ ایک کہتی ہے کہ امام حسین کا آخری جملہ کیا تھا آخری جملہ زخمی ہو کر کے گرے ہیں خون ختم ہو چکا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں سجدہ ہے اتنے زخم ہیں تاریخ لکھتی ہے یہ کہا جی وہ غریب ہے کربلا کی تاریخ عجیب ہے کس نے کہا مارا بھالا کس نے مارا تیر کس نے مارا تاریخ میں لکھا ہوا ہے اسٹوریکل ایویڈینس ہے تاریخ پڑی ہے امام حسین سجدے میں ہے کمینڈرن چیف ابن سعید کہتا ہے کہ جا سر کٹو کیوں نہیں کٹتے کہ تُنہے دیکھا نہیں کہ اسی جنگ لڑی ہے اس نے ہمیں نہیں معلوم زندہ ہے یا مر گیا ہے امام ایک مرتبہ ابن سعید نے کہا ماں ہے ابھی معلوم کیے دیتا ہوں قریب آتا ہے فوجیو جاؤ خیام کو لوٹ لو امام نے اس سجدے کی حالت سے اٹھ کر بیٹھ گئے ایک جملہ کہا اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے قیامت کا ڈر نہیں ہے تو معلوم قیامت کا ڈر نہیں ہوتا ہے تو قتل ہوتا ہے قیامت کا ڈر نہیں ہے کم از کم آزاد انسان بنو لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو عورتیں بچوں نے کیا کیا تھا بچوں سے کیا ہوں عورتوں سے کیا ہوں امام حسین بتا رہا ہے قیامت کتنی ہے تم اگر انسان اگر مسلمان قیامت کا ڈر رکھے گا تو وہ چوری کہاں سے کرے گا دھوکہ کیسے دے گا رشوت کہاں سے لے گا کسی کا خون کیسے بہائے گا آج پاکستان میں مسجد میں جانے کے لئے چیکنگ ہو رہی ہے کہاں پر اسلامی ملک میں کیوں اس لیے قیامت کا ڈر ختم ہو چکا ہے امام حسین نے کہا اِن لَمْ يَكُن دِينَكُم اگر دین نہیں ہے وَلَا تَخَافُونَ مَعَادَكَم روز قیامت سے ڈرتے نہیں ہو کربلا کے میدان میں امام حسین کے پاس کچھ ویپن تھے جس طرح سے جنگ میں ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ویپن پہلے انٹرڈیوز کرتے ہیں سب سے بڑا ویپن آخر میں امام حسین کے پاس چھوٹے چھوٹے ویپن تھے پہلے اس کو انٹرڈیوز کیا عباس کو بھیجا جاؤ تم عباس کون عباس ہو بہو علی جیسے مگر عباس کی شہادت کے بعد امام حسین نے صاہیت کر دیا کوئی علی کا ماننے والا یہاں پہ موجود نہیں ہے اب کس کو بھیجا اب مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں یہ دیکھنا چاہتے تھے اے علی اکبر تم جاؤ کون ہے علی اکبر اب دیکھیں اس میں کشمیر میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے آثار مبارک آثار مبارک مسجد ہے بہت خوبصورت سال میں ایک مرتبہ سرکار کا ایک آثار یعنی ایک بال بتاتے ہیں کہ اس میں موجود ہے ہزاروں لوگ جاتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک بال کی زیارت کے لیے ہو بہو رسول جیسا خلقاً و خلقاً و منطقاً بے رسولک میرے اس پاس سے وہ جا رہا ہے جو صورت میں سیرت میں رفتار میں کردار میں ہو بہو نانا جیسا ہے پرودگار میں جب بھی نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میرے بیٹے کو دیکھ لیتا تھا تو علی اکبر کے لیے کیا ہوا نتیجہ سینے پہ برچی لگی امام حسن نے ثابت کر دیا یزید کی فوج میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے اب یہ دیکھنا تھا کہ آیا کوئی انسان ہے کے نہیں ہے اب دیکھنا یہ تھا کہ کوئی انسان ہے کے نہیں ہے اسی لیے آخر میں حل من نا سرینین سو رونا اے کوئی میری مدد کرنے والا یہ حسین آواز نہیں دے رہا ہے اسلام آواز دے رہا ہے ایک مرتبہ خیمے سے آواز رونے کی بلند ہوئی حسین پلٹے زینب کو آواز دی زندہ ہو رو کیوں رہی ہو ابھی میں زندہ ہوں روتی کیوں ہو بھئیت آپ کی آواز استغازہ سن کر ننے علی ازغر نے جھولے میں بے چینی کا اظہار کیا اب حسین اس قربانی کو پیش کر رہے ہیں جس سے ثابت ہو جائے گا عزید کی فوج میں اب کوئی انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا دو اس بچے کو ممکن ہے کہ کسی کے دل میں رحم آ جائے بچے کو پانی پلا دے بچے کو باہر جانے کا جب بات آئی دھوپ کری تھی ماں نے چھوٹا سا کرتا بدلا دھڑک سے دل سے والی کے حوالے کیا اور کہا میرے والی بڑی دھوپ ہے ذرا سایہ کر لیجئے حسین نے سایہ کیا باہر آئیں سب سمجھے حسین قرآن لا رہے ہیں سب سمجھ رہے تھے کہ قرآن لا رہے ہیں امام نے اباس سے ہٹا کر بتایا دیکھو یہ چھ مہنے کا میرا علی ہے جس کو میں ہم علی ازغر کہتے ہیں یہ علی ہے اس کی ماں کا دود بھی خوشک ہو گیا ہے اب اس کو پانی پلا دو بچہ ہے اس نے تو کوئی خطہ نہیں کی ہے تمہارے زعم باطل میں تمہارے خیال میں اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے اس بچے نے تو نہیں کی ہے اس کو پانی پلا دو کوئی جواب نہیں آیا بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حسین نے جلتی ریت پر بچے کو لٹا یا دو قدم پیچھے ہٹے اگر تم سمجھتے ہو اس کے نام پر میں پیلوں گا تم خود پلا دو تم خود آؤ اس بچے کو پانی پلا دو وہاں پر کوئی پلانے والا نہیں تھا حسین نے ہاتھوں پہ لیا اے حجت خدا کے پھر ہی ادھر تحلقہ مچ گیا مقتل میں سارے جو قریب فرنٹ میں تھے دیکھ کر چہرہ پلٹا پلٹا کر رونے لگے بچے کا مسئلہ تھا اندر کا ضمیر بکا رہا تھا یہ غلط ہے دیکھ لیا ابن سعد نے کمینڈ ان چیف نے کہ اب یہ انقلاب آ رہا ہے حکم حرملہ نے کمان میں تیر کو جوڑا بعض نے لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ کام کر رہے تھے اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ حرملہ کو جو چنا گیا اس کی وجہ کیا تھی سب سے بہت زیادہ قوی تیر انداز اگر کربلا میں کوئی موجود تھا وہ حرملہ تھا اور اتنا زیادہ قوی تھا کہ کبھی اگر کمان میں تیر کو جوڑتا تو اس کا تیر سات دیواروں کو سراخ کرتا وہ نکل جاتا تھا ایک نہنے بچے کے لیے اتنا قوی کا لینا حسین بتا رہے ہیں کتنا قوی ہے میرا علی اسغر یہ ویپن کتنا قوی ہے آسان نہیں ہے تاریخ یہ کہتی کہ ہاتھ کام پہ کمان سے تیر گیرا کسی نے پوچھا ہرملا ہاتھ کیوں کام پہ رہے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم جب بھی میں کمان میں تیر کو جوڑتا ہوں رسول اللہ اپنا گلہ بیش کرتے کام سائے گھر ہے امام حسین بتا رہے ہیں دیکھو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تیر چلا مجھے کچھ نہیں کہنا ہے خدا کسی ماں کو یہ دن 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 نہ دکھائے تاریخ کہتی ہے کہ تیر چلا گلے علی ازغر کے گلے پر حسین کے بازو پر حسین نے انہ لیلہ کہا روز آشور کچھ لوگ عامال کرتے ہیں میں گزارش جائیں جائیں اس روز کے بہترین عامال کیا ہیں بہترین عامال جلوس میں شریک ہوں دنیا کو بتائیں کیا ہوا کربلا میں بزرگ جو چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتا ان کے لئے عامال اچھا ہے لیکن جلوس میں جائیے تو حضور کیا ہوتا ہے عامال میں ایک وہ مقام آتا ہے یہ قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں کہ کیوں حسین بچے گلیے ہوئے تھے آگے بڑھ کر کہتے جاتے تھے خدا یہ تیری امانہ دے بس دو جملے اور ختم دعا خدا کسی غم میں نہ رول آئے میری ماں کی گودیاں سلامت رکھیں کسی بچے کو درد و تکلیف نہ ہو اسی علی ازغر کے جس کی گودی خالی ہو اسی علی ازغر کے طفائل میں اس کی گودی بھر جائے حسین خیمے کے طرف جاتے ہیں رباب کو آواز نہیں دی زینب کہا جیسے ہی زینب کہا ماں کا دل تھا دوڑتی ہوئی آگئی رباب پوچھا اے میرے والی بچے نے پانی پی لیا پانی پی لیا پانی پی لیا حسین نے عبا کو ہٹایا رباب کا دل ابل آیا ایک جملہ کہا امیتھ لو کائیو نہار اے میرے بیٹے کیا تجھ جیسا بھی نہار کیا جاتا آلم ہم تن فغان و شین ہر پی رو جم نال کنا حسین حسین آلم ہم تن فغان و شین ہر پی رو جم نال کنا حسین حسین آلم کرتے ہے بقا دون جہا آئے حسین آلم ہے جن نو ملک نو حق نا آئے حسین آلم ہر پی رو جم نال کنا حسین حسین آلم حسین آلم